سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حالیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حالیم ٹی ون دوستو آج روم کلر کی ویڈیو دوبارہ اس لیے بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیجس کیے ہیں کہ اگر آپ نے اس کا گھڈنسر جو ہے اس کے پیچھے والے سائٹ سے ہٹا کے ایک سائٹ پہ لگائے تو اس کا کولنگ شاید زیادہ ہو جائے تو اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے یہ کمنٹس بھی کیے تھے کہ اگر اس کا جو کولنگ کوائل ہے اس کو آپ اس فین کے پیچھے لگائے اور اس کو جلائے تو ہو سکتا ہے اس کا کولنگ زیادہ ہو جائے اور کچھ لوگوں نے یہ بتائے کہ اس کو پانی کے بغیر ہشک کر کے اور یہاں پہ کولنگ کوائل لگا گئے تو ٹرائی کر لے ہو سکتا ہے اس کا کولنگ ٹھیک ہو جائے تو ان سارے طریقوں پہ اس کے علاوہ جو لوگوں نے جو جو طریقے بتائے ان سب طریقوں پہ آج میں اس کے اوپر ٹرائی کروں گا اگر فریچ کا کپریسر اس روم کولر میں کامیاب ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ضرور ریزرٹ بتاؤں گا تو ویڈیو کو شوروں سے ان تک ضرور دیکھنا اور ویڈیو کو سکپ بلکل بھی مت کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس میں کون سا طریقہ کامیاب ہوتا ہے یا کوئی بھی طریقہ کامیاب نہیں ہوتا تو پہلے جو ہے میں ان لوگوں کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اگر کڈنسر اس کو ہم پیچھے لگائی یا سائٹ پہ لگائی یا جہاں پہ بھی لگائی کولنگ اس کا اتنا ہی ہوگا کیونکہ روم کولر میں اندر کبھی بھی فریچ کا کمپریسر جو ہے ایسی جیسا کولنگ نہیں دے گا اس کا وجہ کیا ہے کہ جب یہ پانی ہوا سے سرکولیٹ ہوتا ہے تو یہ اپنی نارمل ٹیمپریچر پہ دوبارہ سے آئے گا چاہے آپ اس میں جو مرضی ہے ڈالیں دوسری بات میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں اگر آپ اس میں کمپریسر نہ بھی لگاؤ گے تب بھی یہ چوبیس ڈگری یا پچیس ڈگری سینٹیگریٹ تک اس کا پانی ٹانڈ آ رہے گا اور اگر آپ اس میں کمپریسر کے بغیر ابلہ ہوا پانی ڈالو گے تو بھی دس پندرہ منٹ میں وہ چوبیس ڈگری سینٹیگریٹ پہ آ جائے گا یا آپ اس میں بے شک بھرپ بھی ڈالے تو وہ بھی دس پندرہ منٹ میں وہ پچیس سی بچ ڈگری سینٹیگریٹ پہ واپس سے آ جائے گا تو اس کو اگر آپ سمفر کولر چلانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر آپ اس پہ خرچہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے میں آپ لوگوں کو آج پھر سے ٹرائی کر کے آپ لوگوں کو ساری طریقے ٹریسٹ کر کے دکھاؤں گا تو سب سے پہلے ہم اس کا گھڈنسر سائٹ پہ لگا لیتے ہیں اور پھر اس کا کورنگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو آج کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس دن کی ٹیمپریچر سے چھار ڈگری سینٹیگریٹ پانچ ڈگری سینٹیگریٹ ڈاؤنڈ ہے اس دن جو ٹیمپریچر تھا وہ چونتیس ڈگری سینٹیگریٹ تھا اور آج انتیس ڈگری سینٹیگریٹ ہے کیونکہ بارچ ہوا ہے تو موسم جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو چلیے میں کڈنسر ہٹا دیتا ہوں تو گائز یہاں پہ ایک سائٹ پہ میں نے کڈنسر لگا لیا اور اب جو ہے ہم کمپریسر کو آن کر کے اس کو ٹیسٹ کریں گے تو چلیے میں اس کو آن کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا کمپریسر آن ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں روم کولر کو اس سائٹ پہ مڑ لیتا ہوں اور اس کا جو ہے پھولنگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو گائز کڈنسر کو سائٹ پہ لگانے کے بعد جو ہے میں اب اس کو ٹیسٹ کرنے والا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے بات بتا دوں کہ آج کا ٹیمپریچر جو ہے اس ٹیمپریچر سے چار ڈگری سینٹیگریٹ جو ہے ڈاؤن ہے اس ٹیمپریچر چونتیس تھا اور آج 39 ڈگری سینٹیگریٹ ہے کیونکہ پوری پاکستان میں بارش ہوئی ہے تو ٹیمپریچر کافی ڈاؤن ہو چکا ہے اور یہاں پہ جو ہمارا پانی ہے وہ 37 ڈگری سینٹیگریٹ اس ٹائم ٹنڈ آئے تو آج ٹیمپریچر کے حساب سے جو ہے اس دن جو ہے 26 ڈگری سینٹیگریٹ تک آیا تھا بڑے مشکل سے اور آج جو ہے اس حساب سے کم سے کم 20 ڈگری سینٹیگریٹ تک اس کا کولنگ آنا چاہیے کیونکہ ابھی جو ہے میرے کردنسر بھی سائٹ پہ لگا لیا ہے تو 11 بچ کے سیتیس منٹ ہے اس کو میں اب اسٹارٹ کروں گا اور ایک گھنٹہ جو ہے ہم اس کو لگاتار چک کریں گے تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا یہ کولنگ اسی طرح کرتا ہے یا نہیں اور اس کے بعد جو ہے میں باقی بھی ٹرائی کروں گا پھر کوئل جو ہے پانکے کے پیچھے لگاوں گا اس پر بھی ٹرائی کروں گا تو اس طرح باری باری کر کے میں اس کے اوپر ایک ٹرائی کروں گا تو آپ لوگ کو بھی پتا سچتے گا کہ کیا یہ کامیاب ہوتا ہی یا نہیں بہت سارے لوگوں کا سوانتا ہے گرنسر پیچھے لگا ہے جس وجہ سے یہ کولنگ نہیں کر رہا تو گرنسر میں نے سائٹ بے کیا اور جو لوگ یوٹیوب پہ کولنگ دکھاتے ہیں اس کا کٹنسر اور کپریسر روم کولر کے اندر لگے ہوتے ہیں تو گرر روم کولر کے اندر لگا ہوتا ہے تو پھر تو وہ بلکل کولنگ نہیں کرنا چاہیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح کولنگ کرتا ہے تو چلیئے میں اس کو سٹارٹ کر لیتا ہوں کپریسر میں نے سٹارٹ کر لیا ہے سٹارٹ کر لیتا ہے ستائیس اشاریہ دو ڈگری سن ڈگریٹ پر جو ہے اس کا ٹیمپریچر آ چکا ہے اور کپریسر جو ہے وہ ہم نے الڈی آن کیا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو پہلے دکھا دوں کپریسر تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کپریسر والی پائپ کے اوپر جو ہے بھراب جم چکا ہے روم کولر کے اندر بھی یہ پائے پائیا ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے بھراب جمع ہوا ہے اب میں فین آن کر لیتا ہوں اور اس کا کولنگ دیکھتے ہیں کہ کتنا ڈاؤن ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں نے کمنٹ یہ بھی کیا تھا کہ اگر یہ پچس یا چپس ڈگری سن ڈگریٹ تک کولنگ کرتا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ ہے تو چپس ڈگری سن ڈگریٹ کا کولنگ جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن اگر آپ اس سے کمپریسر ہٹا ہوگے تو تب بھی یہ چپس ڈگری سن ڈگریٹ تک آپ کو پانی ٹنڈا کر کے دے گا ہوا اتنا ٹنڈا نہیں ہوگا حالی پانی ٹنڈا ہوگا یہاں پہ ہوا کے لیے ہم نے ایک اور ٹیپریچر لگایا ہوا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہاں پہ 39 اشاری ایسار ڈگری سن ڈگریٹ ہے تو یہاں پہ روم ٹیپریچر 39 ڈگری سن ڈگریٹ ہے اور جیسے ہم اس کو ایک گھنٹہ چلائیں گے تو ایک گھنٹہ بعد جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا کولنگ کتنا ہے اور روم ٹیپریچر کتنا ہے تو اب پانی جو ہے پچیس ڈگری سن ڈگریٹ تک ٹنڈا ہو چکا ہے کیونکہ کمپریسر جو ہے ہمارا آن ہے اور پین بھی میں نے ابھی آن کر لیا ہے تو دیکھتے ہیں گھنٹہ بعد اس کا ریزلٹ تو گھنٹہ پورا گھنٹہ چلنے کے بعد آپ لوگ کے سامنے ہیں وہی پانچس ڈگری سن ڈگریٹ ہے 20 ڈگری سن ڈگریٹ تک ابھی بھی اس کا کولی ہے اور کمپریسر جو ہے وہ ہمارا اسی طرح آن ہے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے جو پانی سی اوپر ہے اس کے اوپر بھرپ ہے اور جو پانی بھی اندر ہے اس پر بھرپ پگل چکا ہے اور یہاں سے کمپریسر جو ہے وہ ہمارا آن ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بھرپ جمع ہوا ہے تو یہ تو اس کو میں نے بن کر دیا تو جن لوگوں نے کڈنسر کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ نے کڈنسر پیچھے لگایا ہے تو کڈنسر میں نے سائٹ پہ کیا یہ والا معاملہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گیا تو ابھی بھی اسی طرح چہ بیس ڈگریس ڈگریٹ تک اس کا کولنگ ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پانی کا کلنگ جو ہے چہ بیس ڈگریس ڈگریٹ ہے ہوا جو ہے یہ ابھی بھی اونا 35 ڈگریس ڈگریٹ تک ہوا دے رہا ہے یہاں ہاں نظرہ کڈنسر کہ کا نہ گے تب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کیا اسی طرح کام کرتا ہے یا نہیں تو چلیئے اب دوسرا ٹرائی کرتے ہیں تو چلیے میں اس کا پین اتار دیتا ہوں اور اس کا کولنگ کوائل جو ہے میں اس پین کے پیچھے لگا کے آپ لوگوں کو اس کا کولنگ دکھا دیتا ہوں کہ کیا اس طرح یہ کولنگ کرے گا یا نہیں تو گائیس کولنگ کوائل جو ہے میں نے اچھی طرح سے لگا لیا ہے اور اب میں کمپریسر آن کر لیتا ہوں جب اس کے اوپر سارا برب جو ہے جم جائے گا تو اس کے بعد جو ہے میں اپنا پین آن کروں گا تو یہاں پہ میں اپنا ٹیپریچر میٹر فر سے لگا دیتا ہوں تو یہاں پہ دونوں ٹیمپریچر سنسر میں نے آگے لٹکا لیے ہیں اور اب جو ہے میں اس کو آن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ یہ 29 دگری سنڈیگریٹ جو ہے یہ ہمارا سنسر کا ٹیمپریچر ہے تو پہلے میں کمپریسر کو آن کر لیتا ہوں تو گائیس کمپریسر جو ہے وہ ہمارا آن ہو چکا ہے پائپ جو ہے برپ ہو چکا ہے توڑا 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 تو اس کو توڑی دیر کے لیے انتظار کر لیتے ہیں جب یہ سارا برپ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے آگے پین لگائیں گے تو توڑی دیر انتظار کر لیتے ہیں اور اس کو بعد میں جو ہے جب سارا برپ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو پین لگا کے ٹیسٹ کریں گے پائپ جو ہے وہ ہمارا سارا برپ ہو چکا ہے اور یہ بس آخری لائن ہے یہ بھی برپ ہونے والا ہے تو اس کو میں پین لگا دیتا ہوں جلدی جلدی سے اور پھر اس کا ہوا کا ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور اس دپا ہم اس میں موٹر آن نہیں کریں گے خالی ہم نے اس کا خوشک ہوا چک کرنا ہے کہ اس کا کتنا کولنگ ہے سارا برپ ہو چکا ہے میں پین کو آن کر لیتا ہوں اور اس کا کولنگ دیکھتے ہیں یہ ٹیمپریچر آپ کو اس کا کولنگ دکھائے گا ہمارا جو روم کولر ہے وہ میں نے سٹارٹ کر لیا ہے اور یہ ٹیمپریچر جو ہے 39 دگری سنٹیگریٹ تک آ گیا اس کا یہ ہوا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں اس کا برپ پگلنا شروع ہو گیا ہے اور برپ جو ہے وہ سارا پگل گیا ہے تو آگے بھی پگلتا جا رہا ہے بہت جلدی جلدی سے یہ آخری جو مین پائپ ہے اس پہ برپ تھوڑا تھوڑا رہتا ہے اور باقی سارا برپ جو ہے وہ پگل چکا ہے تو پانی کا ٹیمپریچر ہوا کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 39 دگری سنٹیگریٹ تک آ گیا یعنی ایک دگری سنٹیگریٹ ڈاؤن ہو چکا ہے اور اس کا جو برپ ہے وہ پگل چکا ہے بس خانی مین لائن کے تھوڑا تھوڑا رہتا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے پانی آن نہیں کیا ہے جن لوگوں نے کہا کہ اس کو خوشک چلا کے دکھائے تو اس کو ہم نے خوشک چلا کے ٹرائی کیا ہے تو ایک ڈگری سنٹیگریٹ جو ہے اس کا ہوا ڈاؤن ہو چکا ہے اور اب جو ہے یہ رک گیا ہے اور کرڈنسر بھی جو ہے ہم نے سائٹ پہ لگایا ہوا ہے یہ لگا ہوا ہے تو یہاں سے یہ تو کلیر ہو گیا ہے کہ اس طرح بھی جو ہے یہ کلنگ نہیں کر رہا 39.1 تک جو ہے آ رہا ہے اس سے ڈاؤن نہیں ہو رہا تو کچھ لوگوں نے اس کے علاوہ یہ بھی سوال کیا تھا کہ اس کی کوائل جو ہے اوپر لگائے اور پانی بھی آن کرے تو یہاں پہ کوائل آپ لوگوں کے سامنے اوپر لگا ہوا ہے اس کا کلنگ جو ہے وہی 39.1 دیگری سنٹیگریٹ ہے تو اب میں اس کے اوپر موٹر بھی آن کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا موٹر آن ہونے سے اس کا ٹیمپریچر گرتا ہے یا نہیں تو آپ لوگ کے سامنے ہیں ہوا کا فاور جو ہے کتنا زیادہ ہے 28 دیگری سنٹیگریٹ پہ آ گیا اور اور بھی نیچے آ رہا ہے تو کمپریسر سے زیادہ کلنگ جو ہے وہ پانی کا ہے تو سارے ریزٹ آپ لوگوں کے سامنے ہیں 28 دیگری سنٹیگریٹ کہی 28 دیگری سنٹیگریٹ اور کہی 24 دیگری سنٹیگریٹ تو اگر آپ اس میں کمپریسر لگاؤ یا نہ لگاؤ تو 24 پچیس تو روم کلر کا نرمنٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے تو باقی آپ لوگوں کے مرضی اگر کوئی اب بھی لگانا چاہتا ہے تو ہم اس کو منع نہیں کر رہے لیکن ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ریالیٹی لے کے آیا ہے کہ اس روم کلر کے اندر کمپریسر اس لئے کامیاب نہیں ہے کہ روم کلر کا جو کلنگ ہوتا ہے وہ پانی کے قطروں سے بنتا ہے اور وہ نمی پیدا کرتا ہے اور جو کمپریسر کا کلنگ ہوتا ہے وہ نمی کو ختم کرتا ہے وہ نمی کے بغیر جو ہے کلنگ کرتا ہے تو پھر بھی ایک دو دیگری سنٹیگریٹ تک کلنگ کرتا ہے بے شک چار دیگری سنٹیگری یا چھ دیگری سنٹیگریٹ تک کلنگ کرے تو اس کا نقصان کافی زیادہ ہے کیونکہ کمپریسر کا اگر آپ کمپریسر کا اس کے ساتھ چلا ہوگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بل کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈی سی اینویٹر لگا لیں ایک ٹن کا وہ کولنگ بھی بیسٹ کرے گا اور کولنگ فورا ہونے کے بعد وہ بھی ڈیڑھ دو ایمپیر ہی لیتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو فلیس لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور چند کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس انٹرسٹرٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ